دوستو اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے اور کچھ کر دکھانے کا ججبہ ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ہے آج کے اپنے اس بے حدی روچک ویڈیو میں ہم تمل سینیما کی ایک اینسی سقسیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے بہت ہی کم سمائے میں اپنی ایک الگی پہچان بنائی ہے اور لوگ ان کو جاننے لگے ہیں لگ بگ چار فٹ گیارہ انچ والی ہائٹ کی اس ایکٹر کو آپ نے حال ہی میں آئی بہت ساری فلموں میں نوٹس کیا ہوگا بڑے سبال اور لمبی سی ڈاڑی رکھے ہوئے یہ ایکٹر جب بھی پردے پر آتا ہے تو فلم کا انٹرٹینمنٹ چار گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے سن دوہجار بائیس میں آئی کمل حسن کی فلم وکرم میں آپ نے انہیں جرور نوٹس کیا ہوگا جہاں پر یہ ہمیں وجہ سیتوپتی کے گینگ کی ایک میمبر بنے ہوئے نجر آتے ہیں اور اس کردار کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک کٹر رہتا ہے جو کی لوگوں کے پیر کی ہڈی کاٹتا پھرتا ہے اور فلم وکرم کے ایک سین میں جب یہ کمل حسن کا پیر کاٹنے کے لیے جاتا ہے تو کمل حسن بولتے ہیں اسٹیل کی روڈ ہے بیٹا اس سے نہیں کٹے گی دوسرے وستوید کے دوران پیر ٹوٹ گیا تھا تو یہ روڈ ڈھلوائی تھی یہ ہمیں آگے چل کر سپرشٹار رجنی کانت سر کی فلم جیلر میں اور آگے چل کر ساروک خان کی فلم جوان میں بھی نجر آئے ہیں جہاں ویسے تو یہ کم ہائٹ والا ایکٹر گینگ کا میمبر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ فنی سین جرور رکھے جاتے ہیں ان کا نام ہے جفر صدیق جن کی جرنی بہت زیادہ انٹریسٹنگ رہی اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جفر صدیق کے بارے میں ساید آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ ایک ایکٹر ہونے کے علاوہ ایک بہت اچھے ڈانسر ہیں اور بہت سارے ڈانس کو کوڈیوگراف کر چکے ہیں اپنی بارمی تک کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ اپنے پیثن کو فالو کرنے کے لیے نکل پڑے اور آج اس مقام پر کھڑے ہیں جفر صدیق کی ایکٹنگ ان کی بوڈی لینگویج اور کومیڈی کی وجہ سے ان کی ڈیمانڈ فلموں میں بڑھتی جا رہی ہے ایک سادھاران سے پریبار سے بلونگ کرنے والے جفر صدیق کا آج ایک سے بڑھ کر ایک سپرسٹار کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے فلم جیلر میں سپرسٹار رجنی کانت سر کو جفر صدیق کا کام بہت زیادہ پسند آیا اور وہ ان سے بہت زیادہ امپریس ہوئے جفر صدیق کو سنگلاسس کا بہت زیادہ سوق ہے اور اگر آپ نے فلم جیلر میں نوٹس کیا ہو تو رجنی کانت سر ہمیں ایک چسمہ لگائے ہوئے زیادہ تر نجر آتے ہیں ان کے دوبارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا یہ سنگلاس ہمیں دکھتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب کوئی نہ کوئی بہترین سین جرور آنے والا ہے فلم جیلر کی سوٹنگ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اس میں رجنی کانت سر کے دوبارہ پہنا گیا یہ سنگلاس جفر صدیق کے کام سے خوص ہو کر انہیں گفٹ کر دیا تھا چار جولائی سن 1996 کو تملاڈو کے ایروڈ میں جفر صدیق کا جنم ہوا تھا میڈل کلاس پریبار تھا جہاں پر پتا گھر کا خرچ چلاتے تھے اور ماں ان کی ہاؤس وائپ تھیں جفر صدیق کے علاوہ ان کے پریبار میں دو بہنیں اور ایک بھائی بھی ہے ایکچولی اپنے سکول ٹائم سے ہی جفر صدیق کا من پڑھائی میں بہت زیادہ نہیں لگتا تھا اور سکول میں وہ اپنی پڑھائی سے زیادہ دوسرے کلچرل ایوینٹ میں اور ڈانس میں بہت زیادہ ایکٹو رہتے تھے جفر صدیق پڑھائی میں کمجور جرور تھے لیکن انہیں ڈانس بہت اچھا آتا تھا ان کے دوست، ٹیچر اور ریلیٹیو سب ان کے ڈانس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اور جفر صدیق کو بھی اپنے سکول ٹائم پر ہی یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ انہیں اپنا کیڈئر اسی فیلڈ میں آگے بنانا ہے اس ٹائم پر اپنی اسی ہوبی اور پیسن کے چلتے جفر صدیق نے ٹی وی پر آنے والے بہت سارے ڈانس کمپیٹیسنز میں پارٹیسپیٹ کیا سن دوہجار سولہ میں وہ وجہ ٹی وی پر آنے والے ڈانس کمپیٹیسنز سو کینگس آف ڈانس میں فائنل تک پہنچے اس ڈانس سو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد بہت سارے لوگ جفر صدیق کو جاننے لگے تھے اور ان کی پوپلائیٹی دھیرے دھیرے بڑھنے لگی تھی اس کے علاوہ وہ ایک اور ڈانس سو انگالے لیار پربو دیوہ ٹو میں رنر اب بھی رہے تھے اس کے علاوہ وہ جوڑی نمبر بند جیسے ڈانس کمپیٹیسنز میں بھی نجر آئے اور اتنی کم عمر میں ہی جفر صدیق اپنی پڑھائی چھوڑ کر اپنے پیسن کو فالو کرنے کے لیے نکل پڑے تھے اس سماعے ٹی وی پر اتنے سارے ڈانس کمپیٹیسنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد انہیں پہچان تو مل ہی چکی تھی اور ایک اچھے ڈانسر کے طور پر لوگ انہیں جاننے لگے تھے لیکن کیول لوگوں کے جاننے بس سے گھر کا خرچ تو چلتا نہیں ہے آگے چل کر وہ بہت سارے کالیجوں کے دوبارہ اور بہت سارے برانڈز کے دوبارہ اورگنائز کروانے والے بہت سارے کلچرل ایوینٹس میں بطور ڈانسر پارٹیسپیٹ کرنے لگے تھے اور انہیں پیسے بھی ملنے لگے تھے آگے چل کر جفر صدیق نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنا خود کا ایک ڈانس سٹوڈیو کھولا جہاں پر بہت سارے لوگوں کو وہ ڈانس سکھانے لگے اور دھیرے دھیرے آگے چل کر وہ کچھ ٹی وی سوز اور فلموں کے لیے بھی ڈانس کوریو گراف کرنے لگے تھے اور اسمہ لگبک سن 2018 کے آس پاس ٹی وی پر آنے والے سوک کلرس سپر کٹس کے لیے انہوں نے ڈانس کوریو گراف کیا تھا اس کے علاوہ اسمہ جفر صدیق کو کچھ اور فلمیں بھی ملنے لگی تھیں جہاں پر وہ ڈانس اور گانوں کو کوریو گراف کرنے لگے تھے اور یہ ساری چیزیں اسمہ لگبک دو سے تین سالوں تک چلتی رہیں اور ڈانس کی فیلڈ میں وہ کافی پاپلر ہونے لگے تھے حالانکہ جفر صدیق کی ہائٹ بہت زیادہ کم ہونے کی وجہ سے ان کا سامنے سامنے اور پیٹ پینچے کئی بار مجاگ بھی بنایا جاتا لیکن انہوں نے لوگوں کی باتوں کی اوپر دھیان نہیں دیا اور اپنی محنت کرتے چلے گئے اور آگے چل کر یہی کم ہائٹ ان کے لیے وردان ثابت ہوئی آگے چل کر وہ ہمیں سن 2020 میں آئی ایک تمیل ویپ سیریج پاوہ کدھیگل میں ناری کٹی کے رول میں نجر آئے جہاں ان کی ایکٹنگ کی بہت زیادہ تاریف ہوئی اور یہاں پر ان کا یہ چھوٹا سا رول ڈائریکٹر لوکیس کنگ راج نے دیکھا جو کی اس سمیہ سن 2021 میں کمل حسن وجہ سے توپتی اور فہد فاصل کے ساتھ میں فلم وکرم بنا رہے تھے انہیں جفر صدیق کی پرسنالٹی ان کی باڈی لنگویج اور ڈائلوگ بولنے کا طریقہ بہت زیادہ پسند آیا اور انہوں نے ترنت جفر صدیق کو بلایا اور وجہ سیتوپتی کے گینگ کے ایک میمبر کا رول انہیں آفر کیا جس کردار کی ہائٹ جرور کم ہے لیکن اس کا انٹروڈکسن ہی فلم وکرم میں بہت ہی خطرناک طریقے سے ہوتا ہے حالانکہ پہلے تو جفر صدیق کو لگا کی پتا نہیں اس طرح کا کردار وہ اچھے سے نبھا پائیں گے یا نہیں اور اوپر سے اس میں کمل حسن وجہ سیتوپتی اور فہد فاصل جیسے سپرسٹارٹ بھی کام کر رہے ہیں حالانکہ بعد میں لوکیس کنگراج نے انہیں کنبینس کیا کہ اس کردار کے لیے ان کی باڈی لینگویج بلکل پرفیکٹ ہے اور اس طرح سے فلم وکرم جفر صدیق کو آفر ہوئی اور وہ اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور فلم وکرم میں ان کا یہ رول بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن یہ کردار ہمیسہ ہمیسہ کے لیے یادگار ہو گیا یہاں تک کہ جتنے لوگوں نے بھی فلم وکرم دیکھی ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو جفر صدیق کا نام پتہ نہیں تھا لیکن اس میں ان کا جو کٹر سے پیر کاٹنے والا رول ہے وہ لوگوں کو یاد رہا سن 2022 میں ہی وہ ہمیں فلم وین دن تھانن دھاتو کادو فلم میں بھی نجر آئے اور ان ساری فلموں میں اپنے چھوٹے سے ہی کردار سے لوگوں کے اوپر ایک بڑا امپریسن چھوڑنے والے جفر صدیق کو آگے چل کر سپرسٹار رجنی کانت سر کی فلم جیلر میں بھی ایک رول آفر کیا گیا جس میں بھی وہ ہمیں رجنی کانت سر کی ہیلپ کرتے ہوئے نجر آتے ہیں اور اس میں بھی ان کے کچھ یادگار سین رکھے گئے ہیں جیسے کی ٹرک کے نیچے گھس کر اس کو تار سے باندھنے والا سین ہو اپنے سر کے اوپر ٹوکڑی رکھنے والا سین ہو اور ایسے کئی اور سین تھے جس کی وجہ سے لوگوں نے فلم جیلر میں بھی جفر صدیق کو پھر سے نوٹس کیا آگے چل کر تمل سنیما کے جانے مانے ڈائریکٹر ایٹلی کمار نے ساروک خان کے ساتھ میں آ رہی فلم جوان میں بھی انہیں سائن کیا جس میں وہ ہمیں ایک بار فر سے ویلن وجہ سے تو پتی کی گینگ کا حصہ بنے ہوئے نجر آتے ہیں اور فلم جوان میں بھی ان کے کچھ یادگار سین ہے جہاں پر وہ لال اور نیلے کیپسول کھلاتے ہیں اور اس کے ایک سین میں وجہ سے تو پتی کو گصہ آتا ہے تو وہ ایک لال کیپسول جفر صدیق کے موں میں ہی ڈال دیتے ہیں ابھی آنے والے ٹائم پر ڈائریکٹر لوکیس گنگراج کی دھالا پاتھی وجہ کے ساتھ میں آنے والی فلم لیو میں ابھی وہ ہمیں نجر آنے والے ہیں جفر صدیق کا جو نک نیم ہے جس نام سے ان کے دوست اور گھر والے بلاتے ہیں وہ عرب اودھا کننو ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نسیلی آنکھیں ان کے دوست انہیں کچھ اسی نام سے بلاتے ہیں سپرشٹار رجنی کانت سر کو اور مہندر سنگھ دھونی کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں جفر صدیق کی ایک گلفرن بھی ہیں جن کا نام صدیقہ سیرین ہے اور وہ خود ایک ڈانسر ہیں اور اکثر جفر صدیق کہیں نہ کہیں پر اپنی گلفرن کے ساتھ میں نجر آ ہی جاتے ہیں یہاں تک کی کئی بار جفر صدیق اپنی گلفرن کے ساتھ میں فلم جیلر کے سیٹ پر بھی آتے تھے جس کو سپرشٹار رجنی کانت سر نے بھی نوٹس کیا اور وہاں پر کئی بار وہ مجا کیا انداج میں جفر صدیق سے یہ پوچھتے رہتے تھے کہ تم صادی کب کرنے والے ہو حالانکہ ابھی جفر صدیق کی عمر لگ بک ستائیس سال کے آس پاس ہی ہے چننہی کے ایک پرائیویٹ کالیج میں رکھے گئے فلم جوان کی آڈیو لانچ فنکشن کے ٹائم پر ہمیں جفر صدیق ڈانس کرتے ہوئے بھی نجر آئے ڈیجنی پلس ہاتشٹار پر آنے والی ویب سیریز سینتان میں بھی وہ ہمیں کافی امپورٹنٹ رول میں نجر آئے لوکیس کنگراج کے تو وہ بلکل فیبریٹ ہیں اور ان کا بس چلے تو وہ لگ بگ ہر ایک فلم میں انہیں سائن کریں تو دوستو یہ تو بات ہوئی جفر صدیق کی لائف کے بارے میں اور ان کے فلمی سفر کے بارے میں مجھے تو ان کا کام فلمیں وکرم میں جیلر میں اور جوان میں کافی پسند آیا ہے آپ کو ان فلموں میں جفر صدیق کا کام کیسا لگا تھا ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا اور ایسی کونسی پہلی فلم تھی جہاں پر آپ نے پہلی بار ان کو نوٹس کیا ہو ہمیں جرور منسن کرنا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ